اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب علم دلیلہ میں اگزم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگزم ٹھیک ہوں گی اچھا ویڈیو شروع ہوتے ہی اس نے اپنی بیٹی طیبہ کو دکھائی اور اس کو بول رہی ہے کہ ٹریپ پہ سے ہو کر آگئی تو وہ بول رہی ہے نہیں وہ مووی دیکھنے کے لیے گئی تھی اس کو پوچھ رہی ہے کون سی مووی مطلب یہ عورت کو کچھ بھی نہیں پتا کہ اس کے بچے ٹریپ پہ گئے ہیں مووی گئے ہیں کہ آپ کہاں پہ گئے ہیں کون سی مووی مطلب کہ جیسے کہ ہوتا ہے عام گھروں میں پرمیشن لی جاتی ہے اگر کہ مووی بھی جا رہے ہیں تو ہمیں کیا پتا کہ کون سی مووی جا رہے کون سی نہیں جا رہے ماں باپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی مووی دیکھنے کے لیے جا رہے ہو پہلے ماں باپ کو اطلاع کی جاتی ہے اس کے بعد میں یہ طرح کچھ ہوتا ہے لیکن اس عورت کو تو یہ تک کہ نہیں پتا تھا کہ وہ ٹریپ پہ جا رہی ہے یا مووی دیکھنے جا رہی بے سرم کی طرح آکے اتنی باتیں یہ کر جاتی ہے اور پھر آکے بڑے بڑے ڈائیلوگ کے میرے پر جمع داری ہے میں گھر بھی سمالتی ہوں میں کچن بھی سمالتی ہوں بچوں کو بھی دیکھتی ہوں اسکول وغیرہ بھی دیکھتی ہے جوب بھی کر رہی ہے پھر بلاغنگ بھی کر رہی ہے بچاری اتنا کام کرتی ہے لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کی بیٹی ٹریپ پہ گئی ہوئی تھی یا مووی دیکھنے گئی ہوئی تھی اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ بچے یا ٹریپ پہ جائے یا مووی وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو ان کو شام کو واپس بھیجتے ہیں چھے سے پہلے اور پانچ کے بعد مطلب کہ یہ بندی وہ ٹیم پہ تیبہ کو دکھا رہی ہے اور جتا رہی ہے کہ یہ برابر شام کو اٹھتی ہے نا مطلب کہ یہ عورت اتنی بے فکر اور اتنی یش عورت ہے کہ کچھ بھی ہو جائے چاہے بچے لوگوں کا کچھ इस طرح کا ہو ہو یا کچھ بھی ہو یہ عورت نا جلدی اٹھتی ہے اور نہ ہی بچے لوگ کے اپر دھیان دیتی ہے اور نہ کوئی چیز کے اپر توجہ دیتی ہے اس کی وہی روٹنگ چلی آ رہی ہے اور بولتی ہے ابھی میری جو بزنس چل رہا ہے اس وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملتا پہ اس وجہ سے میں بچوں پہ دھیان نہیں دے پہ رہی ہوں میں ان کے اپنے توجہ TWO دے پاری میں ان کو ٹائم نہیں دے پاری ارے پیٹا رہا تمہیں پہلے کونسا توجہ دے دی تھی ٹائم دے دی تھی جو اب نہیں دے پاری ہے بے سرم گھٹیا اور اتنا کوئی تو جا کے پیرو سے مسین نہیں چلا رہی ہے موڈلنگ کریں گی تو کھلی بات وہ بھی تیری خود کی عیاشی کے وجہ سے ورنہ یہ تب بنتا نہیں ہے تو وہ کتلے کو کپڑے پنا کے نا موڈلنگ کروا سکتی ہے لیکن تجھے بڑا سوک ہے نا سوایق بننے کا اس کے لیے تو کر رہی ہے چھچوڑی کہیں کی تو یہ ڈائلوگ مارنا بند کر دے کہ میں بچوں کے اوپر دھیان دیتی ہوں میں بچوں کا کام کرتی میں بچوں پر توجہ دیتی ہوں میری بچے میری جندگی ہے میں ان کے لیے کر رہی ہوں یہ سب بولنا چھوڑ دیکھوں کہ بچوں کی عجت ہے بچوں کی جو آنے والی جندگی ہے اس سے بڑھ کے پیسے نہیں ہے جب یہ عورت تو یہی نہیں پتا کہ اس کی بیٹی کام پر گئی ہے کام پر نہیں گئی ہے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بچے اس کے ہاتھ میں سرکشی تھے بچوں کے عجت اس کے ہاتھ میں سرکشی تھے مطلب کہ گھنچو نے جا کے چھوڑ کے آ گیا گھنچو نے جا کے لے کر آ گیا اور یہ عورت کو ہو سکت کے نہیں تو اس کا رہنا نہ رہنا کیا فرق پڑتا ہے آپ لوگ کو سوچو بلکی مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ تیبہ بھی جھوڑ بول رہی تھی کہ وہ مووی گئی تھی جب پیٹارہ نے اس سے مووی کا نام پوچھی تو وہ بولی میں بار بار بھول جاتی ہوں میں نام بھول جاتی ہوں تو اتنا تو ہوتے ہی نہیں ہے اگر ابھی تو خیر نہیں دکھاتے ہیں باقی بچوں کو مووی وغیرہ یا کوئی ڈراما یا کوئی کارٹون وغیرہ دکھاتے ہیں نا بچوں کا نام ہی نہیں بھولتے ہیں تو یہ کہ اس سے بھول گئی جو کہ اتنی زیادہ میں کو لگتا ہے ان کے گھر میں کوئی اتنا زیادہ intelligent ہے تو وہ ہے نا طیبہ ہے اس کا گھر نے اس کی دیکھی ہوگی اور وہ نام بھول جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ مجھے لگتا ہے صرف اور صرف ڈراما ہے پتہ نہیں یہ کہاں بچوں کو بھیجی تھی کیا کرنے کے لیے کہاں اس نے طیبہ کو بھیجی تھی یا جیسے کہ ابھی بیچ میں بات نکلی تھی کہ طیبہ کا بھی کوئی اور باپ ہے اور یہ اس سے بھی ملنے کے لیے جاتی ہوتی ہے تو وہ سارا سین تھا یا کیا تھا سمجھ نہیں آیا ورنہ بچے تو بھولتے نہیں یہ اچھا اگلے سین میں پٹارہ بتاتی ہے کہ میں جا رہی ہوں تو یبا کو لے کے ہسپٹل اپائنمنٹ لی ہوئی ہے اور وہی سے میں فالر جاؤں گی اور اپنے بوتے کے اوپر رہنا پوچھائی کر کے آنگی کیونکہ ہمارا کل سوٹ ہے اور یہ سارا کچھ جو اس نے بولی ہے اور اس نے اس سے پہلے جتنی بھی بار اس نے بولی تھی نا کہ میں نے آیت کو ہسپٹل لے کے گئی ہوں میں اس کا خوبہ علاج کروائی ہوں اور میں نے اس کو سرجن کو دکھائی ہوں مجھے بڑی ہتی آئی بھئی یہ تب چیزوں میں سرجن کیا کر سکتا ہے اس کو چمڑی کی کوئی پرابلم اسکین پرابلم ہوئی ہے تو اسکین پرابلم میں سرجن کا کیا کام ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آیا باقی یہ بتانا چاہتی ہے کہ وہاں کے سرجن بھی اتنے زیادہ ڈببو ہے اتنے زیادہ مطلب کے چور بجار سے ان کے ڈگری لائی ہوئی ہے کہ ان کو اتنی سی جو اسکین کی پرابلم ہے وہ ان سے سال نہیں ہوئی ہے نا تبھی ابھی تلق کے اس کو یہ بیماری ہو رہی ہے اور پٹارہ اتنی زیادہ ہر ایک کام چھوٹ چھپا کے کرنے والی ہے کہ اس کو کانٹینٹ کی اتنی کمی رہتی ہے لیکن یہ عورت نے اتنی بار ہسپیٹل لے کے گئی بچی کو لیکن کبھی بھی اتنے دکھائی نہیں جیسے اس بار دکھائی کیوں دکھائی کیونکہ یہ پہلی بار لے کے گئی ہے اس کو ہسپیٹل اتنے دن سے یہ اس بچی کے اوپر بلکل بھی توجہ نہیں دے رہی تھی نہ یہ اس کو ہسپیٹل لے کے گئی ہے اس نے سیر فورسری جھوڑ بولی ہے کہ میں اس کو بہت بار ہسپیٹل لے کے گئی ہوں یہ لے کے گئی ہی نہیں ہے اب یہ لے کے گئی ہے نا اب آپ لوگ دیکھنا اس کو آرام ہوگا اس سے پہلے وہ اتنے مہینوں سے بچی پریشان ہے نا پہر کو لے کے تو یہ نہ ہسپیٹل لے کے گئی ہے نہ کوئی اس کی میڈیسن چالو تھی نہ کوشتی ورنہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیمرے میں مو ڈال ڈال کے اس کے مو میں میڈیسن ٹھوسری ہوتی ہے اور وہ بھی وہ کہاں سے لاتی ہے پتہ ہے میڈیکل سے اٹھا کے لاتی ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتی ہے بچوں کو مطلب کہ بچہ کارٹ کھیلتی ہے لوگوں کو لوٹی ہے فنڈ لیتی ہے اتنے ویوز کھاتی ہے گریب بنتی ہے مطلب گریب منز بھولی بنتی ہے اور سیمپتیاں لیتی ہے بچوں کے نام پہ اور بچوں کے لیے کر کیا رہی ہے یہ دکھنے میں اس کے بچے بکھاری جیسے نجر آتے بچوں کی پڑھائیاں چھڑا کے رکھی ہے بچوں کا علاج نہیں کرواتی ہے کون سے حساب سے یہ بچہ کارٹ کھیلتی ہے اور لوگ اس کو ہیلپ کر رہے ہوتے میرے تو یہ ہی نہیں سمجھ آتی ہے اور ابھی بھی یہ نہیں لے کے جاتی اس کو یہ گھر کے ہے نا ٹوڑ کے کر رہی تھی یہ کیا کر رہی تھی بلکہ وہ سمال رہی تھی حلیمہ سمال رہی تھی گھر میں ہی کوئی کریم اگرہ لگا دیتے تھے اس کی پٹی بھان دیتے تھے لیکن اب اس کو بہت زیادہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو پریشان کرنا شروع کی ہے گود میں اٹھانے لگاتی ہے اس کو درد ہوتا ہے وہ رو کے اس کو پریشان کرتی ہے خود کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس نے اس کو ہسپٹل لے کے گئی ورنہ تو یہ ابھی بھی نہیں لے کے جاتی اور یہ خود تو جاتی ہی نہیں ساتھ میں اس کو پالر جانا تھا پول باڈی بیس کروانے کے لیے اس کے لیے یہ ساتھ میں گئی تھی لیکن پھر کچھ اوری کام کے لیے وہاں سے نکل گئی جو کہ اس نے آڈینس کو بے وقوب بنائی اور نہیں دکھائی اور پھر بول رہی ہے میں آدھی رات کو جہ جھا رہی ہوں سلون اور یہ ہم تو مردوں کے سلون آ گئے کیوں پٹا رہا ہستے پہلے بھی تو تو سلون سلون بھٹک چکی ہے جتنے بھی تیرے گھر میں ایونٹ ہوئے ہے چاہے پھر وہ بڑے ہو چاہے پھر وہ میٹ اپ ہو یا جو بھی ہو ہر ٹیم پہ تو تو سلون گئی ہے تو وہ ٹیم پہ تجھے یاد نہیں تھے کہ سلون کدھر ہے کہاں ہے ہر جگہ تو برابر میپ سے ڈھونڈھان کے پہنچ جاتی ہے اور بیچاری کو سلون ہی نہیں ملا ہے نا کتنا چھوڑ بولتی ہے کتنا لوگوں کے آنکوں میں دھول چھوکتی ہے بہت مکار عورتے ہیں خیر اس کے اوپر تو آگے تھوڑی اور بات کرتے ہیں باقی یہ آیت کو ایسے ککلی کاکی بتا کے کہ میں بتا نہیں رہی ہوں کہ ہم ہسپیٹل جا رہے کیونکہ نا یہ ڈھر جاتی ہے لیکن پٹارا اس نے تو تیری پول کھول دی جب تم لوگ ہسپیٹل کی طرف اترے تو اس نے بولی کہ ہاں دوائی لینے کے لیے آئے ہوئے میں اس کے وہ ہسپیٹل دیکھ کے سمجھ گئی اور تو یہ جتا رہی تھی کہ پہلے بھی ہم لوگ اس ہسپیٹل لے کے گئے نا اس کے لیے یہ ڈرتی ہے یہ رونے لگ جاتی یہ نہیں پٹارا تو کبھی بھی اس کو لے کے نہیں گئی ہے تو مکارنج جھوٹا نہیں ہے تو بول مت باقی باتیں تو دیکھو اس نے کیا بولی یہ پتہ ہے کہ باہر گھومنے جا رہے نا تو تم ٹھیک ہو جاؤگی اور بیٹی بول رہی ہے ٹوئے ساپ پہ جائیں گے نا ٹھیک ہو جاؤگی واہ مطلب کہ اس کو ٹوئے ساپ پہ جانے کا ہے اس کو گھومنے جانے کہے لوگ دوائی وغیرہ سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں لوگ گھوم کے ٹھیک ہو جاتے ہیں مطلب جائر سی بات ہے ماں باپ کو جیسا دیکھیں گے بچے ویسے ہی بولیں گے نا ویسے پٹارا یہ ٹوئے ساپ ہر چیز میں تیرے بچوں کو ٹوئے چھیے رہتی ہے اور تو دلا دلا کے لے کر آتی ہے کبھی مصطفیٰ کے سوری کیا نام ہے ابراہیم کے لیے بھی سوچ لیا کر وہ جو ایک ٹوئے تو لے کر آئیے اسی سے کھیلتا رہتا ہے جس کے صدقے سے تم لوگ کھا رہے پیرے گھوم رہے فیر رہے ہو اتنی عیاشیاں کر رہے ہو وہ بچے کے لیے اگر تھوڑے لے کے دے دیں گی تو غریب ہو جائیں گی مر جائیں گی لیکن اس کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے نا جو کہ تیرے پاس بلکل نہیں ہے تو یہ گھٹیا عورت ہے صرف کھا تو لوگوں کو نوچ نوچ کے آیت کے سامنے تیوہ کو ڈرامے کر کے دکھا رہی ہے کہ ہم لوگ نا ڈی او ای کے پاس لے کے جا رہے ہیں جبکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سرو سے بتاتی ہے کہ اس کو بڑی انگلیش آتی ہے یہ بڑی انگریج کے اولاد پیدا کیوں میں نے یہ کیوں نہیں گلتی پٹھا رہا کہ ایجاج کو دکھا رہی ہے کہ دیکھ میں تیری بیٹی کا کتنے اچھے سے خیال رکھ رہی ہوں لقد ہی لانا تے تیرے پر منوس ایسے دکھا رہی ہے جیسے پتہ نہیں کتنا خیال رکھتی ہے چھکے سے اس کو ہسپٹل لے جا رہی ہے جبکہ جا تو رہی تھی تو تیرے کام سے عیاشی کرنے ایبرو بنانا تھا فل باڈی بیکس کروانا اپنے آپ کو لوگاں چھکی کرنا تھا گھٹیا عورت کو ہم اس کے ماہ سے نا ٹوئی ساپ پہ لے کے جائیں گی نا تو خوش ہو جائیں گی ہاں اور تیرے کو ہوتلوں میں لے کے جاتے تو خوش ہو جاتی ہے گنڈی اچھے دیکھو پیٹارہ جب گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو بول رہی ہے کہ آیت کو چلنے کے لیے نہیں ہوئے گا تو تم جاؤ اس کو لے کر آؤ کہاں تو یہ بولتی ہے کہ گونچو بچوں کو دیکھتا نہیں ہے ان کو پیار نہیں کرتا ہم کی جمعہ داری نہیں اٹھاتا بخار میں اس کی بچی پڑی رہتی ہے وہ دیکھتا ہی نہیں ہے وہ جان بوچ کے جا کے کونسر کے پاس چھوپ جاتا ہے اور یہاں پہ اس سے اتنا نہیں ہوا کہ یہ بچی کو اٹھا کے لے کے آ جاتی ہے آگئی بہانے سے جتے پڑے اس کے جتے پڑے گاڑی میں بے ترم کہیں کسی دے بولتی نا کہ میں نہیں اٹھاؤں گی جا کے تم اٹھاؤ اس کو بچوں کی کچھ پڑی ہی نہیں ہے صرف اور تری بچوں کے نام پہ اس کو ڈالر کمانے ایک گھتیا عورت کو اور یہ فاغل عورت جب ہرپیٹل پہ اتری ہے تو اس نے کیا بولی کہ فائزہ سیشٹر نے بتائی ہے اس کی پیسلیسٹ ہے یہاں پہ تو ہم یہاں پہ آئے اس کا مطلب ہے کہ تو اتنے ٹائم سے جھوٹی بول رہی تھی نہیں فٹارا اور لوگ بول رہے تھے کہ نہیں تری سیشٹر اس کے کانٹیک میں نہیں ہے اور ان لوگوں کا کوئی رابطہ نہیں ہے تری سیشٹر اپنی ٹیم کو اللو بنانے کے لیے کتنا بے وقوب بناتی ہے یہاں پہ یہ فائزہ کا نام لے رہی ہے لیکن اصل میں اس کو کون سیشٹر گائیٹ کیا ہے تی سیشٹر نے مطلب کہ سیر پھر سریف ٹیم کو بے وقوب بنایا جا رہا ہے پیچھے سے سب جنہیں اچھے سے ملے ہوئے مل جھلکے کہ اس کے نام پہ فرنڈ کھا رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں کانون ٹوڑ رہے ہیں اور ایک بات بتا پیٹا رہا اب تو اس کی پیتل اس کے پاس کیوں ہاں گئی پہلے تو تو سرجن کو دکھا رہی ہے سرجن کو دکھانے کہا تو مجھے تکی نہیں سمجھ آیا بلکہ مجھے بہت ہی آئی کہ یہ پاگل عورت لوگوں کو کتنا بے وقوب بناتی ہے کہ میں سرجن کو دکھا رہی ہوں کہ پہ دکھانا کس کو تھا اس کی ان کے ڈاکٹر کو بہت بے وقوب بناتی ہے ویسے فائزہ ہو یا تی ہو یا پیٹارہ ہو سب میل کے آڈینس کو بے وقوب بہت اچھا بنا رہے ہیں اور ان لوگ ہے نا اس کے ویڈنس میں بھی اس کو جرور ہیلپ کر رہے ہیں گے ہیلپ کیا کر رہے ہیں گے بلکہ سارا کچھ لوگ ہی کروا رہے ہیں گے اور جتنا بھی یہ لینا دینا اور کہ اس کی دھمکیاں یہ سارا کچھ ہے نا ان لوگوں کے اوپر اچھل کے ہی کر رہی تھی ورنہ اس کے اندر اتنی یہ نہیں ہے گم سم نہیں ہے کہ یہ کر رہی ہے سارا کچھ تو یہ کروانے ہالی ہے نا تیز اسٹر ہے جو کہ پیچھے چھپ کے کام کر رہی ہے پیچھے چھپ کے بیٹھی ہے لیکن دیکھتے نا کب تلک کے چھپ کے بیٹھتی ہیں ایک نا ایک دن ان لوگ تک جنہیں نا کھل کے ایکسپوس ہوئیں گے کہ کیا بند مچا رہے تھے ان لوگ پیچھے بگی ہسپٹل میں آیت رو رہی تھی تو یہ دور بیچ پہ کیمرہ لے کے بیٹھی ہے اور پہنچوں کے چپک کے رو رہی ہے وہ اور یہ اس کو بول رہی ہے ادھر دیکھو کیمرے میں دیکھو کیمرے میں دیکھو مطلب کہ اس کو روتا ہوا اس کا بوتھا اپنے کیمرے میں دکھانا تھا اجاز اجاز کو بلیک ویل کرنے کے لیے اجاز کو دکھانے کے لیے اور یہ بتاتی ہے کہ گھوچو بچوں کو دیکھتا نہیں ہے پوچھتا نہیں ہے پیار نہیں کرتا ہے اور میں بڑی ممتہ کی دیوی ہوں میں بڑی ممتہ کی مورت ہوں جبکہ بچی چپک کے کس کے پاس بیٹھی ہے گھوچو کے پاس لانت ہے پٹارا تیرے پر لکھ دی لانت ہے اس سے پتا چلتا ہے پٹارا کہ تُو نہیں گھوچو تو ان کی ماں ہے باپ ہے سب پوچھ ہے اور تیرا اتنا دل نہیں کھاپا کہ بچی درد سے رو رہی ہے تو تُو اس کو اٹھا کے گلے لگا لے اس کے پاس بیٹھے تُو دور کیمرہ لے کے بیٹھی ہے اس کی روتا ہوا سین تُو کیپچر کر رہی ہے تیرے سے یہ تاں گھٹیا اور گری ہوئی ماں نہیں دیکھی میں نے تیرے سے تو ماں سے اچھی ہے نا میں بولتی ہوں تُو ڈائین کی جگہ لے کے بیٹھی ہے تیرے سے اچھی ماں بلکہ وہ سو تیلی ماں ہے نا لیکن تیرے سے اچھی ماں ثابت ہوئی ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھے کہ اس نے اس طرح سے بچوں کا فائدہ اٹھائی ہوئیں گی جس طرح سے تُو خود کی ہی اولاد کا فائدہ اٹھاتی ہے لانا تے پٹارا تیرے پر لکھ دی لانا تے پیسو کے لیے کتنا گریں گی کتنا ڈالر کی بھوکی عورت یہ پچر دیکھو اور یہ فلٹر دیکھو اس کی ناک نجر آرہی ہے آپ لوگوں کو نہیں آرہی ہوئیں گی نا یہ دوائی لے کے ہرپیٹل سے نکلی ہوئی ہے لیکن فلٹر لگانا نہیں بھولی اپنے تھوگڑے کے اوپر فلٹر دیکھو اتنا لگا کے رکھتی ہے میں نے ایسی پاگل ابھی تلک کے کوئی یوٹیوبر نہیں دیکھی جو اتنی زیادہ کامپلیکس تھی ماری ہے کہ اپنے تھوگڑے پر اتنا فلٹر لگاتی ہے کہ کہیں اس کے موہ کی ہے نا لانتیں لوگوں کو نظر نہ آئے بھٹیا عورت اچھے ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ اس نے بولی کہ میں تیبہ کو ایوٹیوزن چھوڑ کے ہم لوگ ہسپیٹل جا رہے ہیں پھر اس نے ہسپیٹل دکھائی اور پھر ہسپیٹل سے نکلنے کے بعد میں ڈیریک یہ رات دکھا رہی ہے کہ رات ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہسپیٹل کا دکھا کے پھر پیٹارہ کو کہیں اور چھوڑ کے اور پھر بعد میں یہ ریٹرن اس کو لینے کے لیے گیا ہے ایسا کچھ سین ہوا ہے اور پھر لوگ ہسپیٹل سے نکل کے مطلب جو ایکٹنگ کر رہے تھے ہسپیٹل کی نکلنے کی تو اتنا ٹائم لگ گیا اس کے بچے تو ٹیرسن میرے خیال سے تقریباً ڈھائی بجے جاتے ہیں تو ڈھائی سے لے کے رات ہو گئی اتنا دیر تا لگ کے یہ لوگ ہسپیٹل میں ہی رکے رہے یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی اور پھر بے سرم بول رہی ہے کہ یہ جید کر رہی تھی پاستہ کھانے کی تو ہم پاستہ پیزہ لینے کے لیے رک گئے ویسے بھی ہم نے نہ باہر کا بند کر دی ہے اوہ بیبی تُو نے کب بند کر دی اور سب سے یادہ تا تُو مرتے رہتی ہے تُو خود ٹھوس رہی تھی لیتے ساتھ میں تُو پاستہ ٹھوسنے بیٹھ گئی اور نام لے رہی ہے تُو آیت کا کہ وہ ہسپیٹل میں بول رہی تھی اس کو پاستہ چاہیے کتنی جھوٹی ہے پیٹارہ تُو وہ تو ٹوئے ٹوئے کر رہی تھی یہ کھانے پینا پاستہ یہ سارا کس تو تجھے یاد رہتا ہے ٹھوسنا ہمیں ساتھ تجھے یاد رہتا ہے اور دو دن سے بول رہی ہے میں پتلی لگ رہی ہوں میں ڈائیٹ کر رہی ہوں لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر وہ رہی ہے میری ڈائیٹ آج آخر کار تُوڑ گئی تو ڈائیٹ کی کب ہے موٹی جو تیری ڈائیٹ ٹوڑ جائیں گی بچوں کا نام لے لے کے ٹھوستے رہتی ہے اور بول رہی ہے باہر کا ہم نے بند کر دی ہے میں نے نہیں دیکھی کب بند کر دی ہے بھئی جھوٹی مکار ڈیلی تیرے گھر میں باہر کا آتا ہے تیرہ بیٹے کو اگر تم لوگ لے کے نہیں دیتے تو وہ جا کے کھا کے آ جاتا ہے تب ہی تو وہ گھر میں کھانا نہیں کھاتا ہے اور تو اتنا جھوڑ بول رہی ہے کہ باہر کا بند کر دی ہے مطلب یہ عورت کو جھوڑ بولنے میں بلکل بھی دکت نہیں ہے بھئی کھل کے جھوڑ بولتی ہے مکارن ایک اور بات نہیں سمجھ آئی کہ اس نے بتائی کہ ہم نے مصطفہ کو پیک کر لی آتے ہوئے پیزا وغیرہ بھی لے لیے پاکتہ بھی لے کے اس نے ٹھوس لی گھر پہ آکے یہ تیبہ کو دکھا رہی ہے اور بول رہی ہے تیبہ بھی ٹیلسن سے آگئی ہے تیبہ کو ٹیلسن سے لے کر کون آیا کون ہے جو تیبہ کو ٹیلسن سے لے کر گھر پہ چھوڑا ہے سوچنے علی بات ہے نہیں ورنہ تیبہ کسے آگئی اکیلے ٹیلسن سے آپ لوگوں کو میں بتاؤں کون چھوڑے ایک تو وہاں پہ ندیم لوٹا بھی ہے دوسرا رمضان کا بھائی بھی وہیں پہ ہے جو کہ ان لوگوں کے گھر میں کوئی بھی بڑا نہیں ہوتا ہے وہ آتا ہے اور اپنی جو ہونے والی وائپ ہے انہوں سے بھی ملتا ہے ان لوگ اکیلے میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوئیں گے اور اس کے ہاتھ میں ان لوگوں نے بائیک بھی دیکھے رکھی ہے تو اس نے جرور اس کو ٹیلسن سے لے کر آیا ہوگا جو کہ پٹارہ بلکل بھی بتانا ہے نا جرور ہی نہیں سمجھتی ہے اور آڈینس بھی اس کی اتنی بے وقوف ہے کہ پوستی نہیں ہے کہ بی بی تو گوچو کو لے کے آدھی رات طلب کے بھٹا کری تھی تو تیری بیٹی ٹیلسن سے کیسے آگئی نہ بلکل بھی نہیں پوستے کیونکہ بے وقوف ہے نا اب انو اور رمضان کا بھائی کوئی کانڈ کریں گے پھر یہ جوبر جستی جلدی سے جلدی شادی کروائیں گی تاکہ دنیا کو نہ پتا چلے کہ مو کالا کر چکے ہیں یہ سارے ہیں نا اس کے پہنٹرے چل رہے ہیں اور آگے بہت جلدی آپ لوگوں کو شادی ریکھنے کے لیے ملیں گی جس میں پٹارہ کونٹینٹ بنائیں گی ڈالر چھاپیں گی دوسرے کے بچوں کے اوپر گھٹیا عورت باقی باہر سے آکے ڈیریک ایلوک تھوسنے بیٹھ گئے پہلے تو یہ راستے میں پاسٹا کھتے کھتے آئی پھر گھر پہ آکے ڈیریک پیزا وغیرہ کھانے کے لیے بیٹھ گئی اور بول رہی ہے کھلی کہ حلیمہ کو بھی بلا لو انو کو بھی بلا لو بلا نہیں رہے کھلی بولے جاری ہے اور ٹھوس رہا کون ہے صرف ان لوگ اتنی یہ بیکار عورت ہے باقی جب یہ ٹی وی دکھانے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی اس کی گھڑی میں میرے کیال سے تقریباً ساڑھے گیارہ یا ساڑھے دس کا کچھ ٹائم دیکھ رہا ہے اور یہ جو بار بار ڈوری مونڈ ڈوری مونڈ کر کے یہ جو ایک ڈوری مونڈ کا جو ایک لائن ہے نا کہ سب کے سپنے میں پورے کروں اب یہ میرا سپنا ہے اس طرح سے یہ کس کو سناتی ہے پیٹارا تیرے خود کے سپنوں پر دیکھ لے کتنا پانی پھر رہا ہے تیرے ویوز چیک کر لے بکھارا تیرے خود کے نا دیل لاکھ کلپ کے ویوز نہیں آرے تُو پہلے خود کے سپنے تو پورے کر لے جو کہ کسر نے پورا کیے اس کے بچے نے پورا کیا ہے گونچو کی سیکنڈ شادی نے پورا کیے تُو تو خود کے ہی نہیں پورے کر سکتی تھی دوسروں کے کیا کریں گی بہت زیادہ مطلب یہ دکھاتی ہے کہ میری وجہ سے سب کے سپنے پورے ہو رہے ارے پیٹارا تُو یہ سب چیزوں کے اندر یہ جو تُو ٹونٹ مارتی ہے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے وہ سب سمجھ آتی ہے اور ایک بات بتا اتنی رات کو تُو کون سے سلون گئی تھی یہ کبھی لانگ ڈرائب کے بہانے نکل جاتی ہے تو کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے یہ رات کے ٹائم پہ باہر نکل جاتی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یا یہ عورت سچ میں پالر کے لیے نکلی ہوئی تھی جی نہیں یہ پالر کے لیے نہیں نکلی ہوئی تھی گونچو اس کو کئی نہ کئی چھوڑنے جا رہا تھا جو کہ رات کو پہ ڈھائی ڈھائی بجے اس کے گھر کی بیل بستی ہے تو یہ مکارن چھوڑ بول کے نکلی تھی یہ پالر کے لیے نکلی ہوئی ہوں اور پھر بعد میں مصطفہ نے اگلا سین دکھایا کہ ممہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ بلوگنگ کرتا ہوا نظر آیا اچھانک کہ اسے طبیعت کراب ہو گئی پٹارا یا تو آپیس گھر آئی ہی نہیں تھی جب مصطفہ بلوگنگ کر رہا تھا وہ ٹیم پہ تو گھری نہیں تھی تو ہوتل میں ہی تھی اس کے بعد میں گونچو نے تیکھو لے کے آیا ہوگا یا تیرے کشٹمر نے تجھے چھوڑ کے گیا ہوگا آئے نا ایسے ہی کچھ چل رہا ہوگا مکار کئی پچھلی بار بھی آپ لوگوں کو یاد ہے مصطفہ نے اسی طرح سے بتایا تھا کہ ممہ کی طبیعت کراب ہے اس کے لئے میں بلوگنگ کر رہا ہوں اور بعد میں کیا پتا چلا تھا کہ لوگوں کے گھر میں کوئی مصطفہ کی سگریٹ کو لے کے جگڑا ہوا تھا اور پٹارا نے وہ ٹیم پہ بلوگنگ نہیں کی تھی پھر ایک بار پتا چلا تھا کہ پٹارا ڈیڈی کی جو سیکنڈ وائف ہے اسے ملنے کے لئے گئی ہوئی تھی اور مصطفہ نے بتایا تھا کہ ممہ کی طبیعت کراب ہے اور ایک بار اجاز کے اوپر سے کچھ ہوا تھا تبھی بھی پٹارا نے یہی بولی تھی کہ طبیعت کراب ہے تو یہ ساری طبیعت کراب کے پیچھے نہ کچھ نہ کچھ کان نکلتا ہے ورنہ اتنا کوئی کام کرتی نہیں ہے اتنی کوئی محنت نہیں کرتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے کیا تو پرائگنٹ ہے پٹارا جو تیری طبیعت خراب ہو جاتی ہے اتنی ہو جاتی ہے کہ مصطفہ کو بلاغنگ کرنی پرتی ہے رہنے دے پٹارا تو کتنی بڑی مکار ہے نا مجھے بہت اچھے سے پتا ہے کیا جو بھی کانڈ کریں پتا تو چلی جائیں گا چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں پینڈ ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس